اسلام علیکم ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا مذبان امتیاز شاد پاکستان کی موجودہ صورتحال انتہائی پریشان کن ہے عوام جو ہے اس کے اندر بیچینی نظر آتی ہے اور حکومتیں جو ہے وہ آپس میں الجی ہوئی ہیں تمام صوبائی حکومتیں اور مرکز میں جو حکومت ہے ان کے اختلافات اپنی جگہ پر موجود کھڑے ہیں اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت امران خان کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں مل کر کر رہی ہیں یہ تاریخ جو ہے وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے کہ آج سے تین چار ماہ پہلے جو ہے وہ ساری پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھیں اور امران خان جو ہے وہ حکومت کر رہے تھے آج امران خان اکیلے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں وہ اپنا اپوزیشن کر رہے ہیں اور حکومت جو ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں کر رہے ہیں لیکن اس ساری صورتحال کے اندر اگر دیکھا جائے تو واحد ایک چیز ہے جس کا نام ہے عوام اور عوام جو ہے وہ انتہائی پریشانی اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہے اس کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے سب اپنی اپنی کھیل میں لگے ہوئے ہیں بڑی تکلیف ہوئی پیچھتے انہوں بیان پڑھا جناب محترم میاں شباہ شریف وزیراعظم پاکستان کا ان کا کہنا تھا کہ قربانی عوام کو ہی دینا پڑے گی یعنی کیا مطلب ہوا یار پچھتر سال سے یہ عوام ہی تو قربانی دے رہی ہے اب مزید آپ کہتے ہیں کہ عوام کو ہی قربانی دینا پڑے گی وہ خدا کے بندوں آپ کب قربانی دو گے لیڈران پہلے قربانی دیا کرتے ہیں آپ کب کس وقت قربانی دو گے آپ جلسوں میں جلوسوں میں نجی میفلوں میں آگے پیچھے ہر جگہ پر کہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہے اس کو قربانی دینا پڑے گی کسی وقت خود بھی قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو ہو سکتا ہے پاکستان کی مشکلات آلو جائیں آپ لوگ اپنی جائداد کا اپنے سرمایے کا اگر ٹین پرسنٹ بھی اس ریاست پاکستان کے خزانے میں جمع کروا دیں تو مشکلات جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ ختم ہو سکتی کبھی سوچا ہے آپ نے یہ آپ کا حکومت کرنے کا مقام ہے یہ جگہ ہے جہاں پر آپ کی چودر اور چودرات قائم ہے اگر آپ نے اس چودرات کو مزید قائم رکھنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں میں جو کہ آپ منتقل کر چکے ہیں اس کو استقامت دینی ہے تو پھر آپ کو کم از کم جو ہے وہ ٹین پرسنٹ انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ اس کے بعد ہنڈر پرسنٹ ریویو آپ اکٹھا کر سکے آپ بزنس مین لوگ ہیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ اگر آج آپ دس فیصد لگائیں گے تو ہنڈر فیصد جو ہے وہ آپ کو اس کا ریٹرن ہو جائے گا تو چلو بطور بزنس مین ہی اس ریاست کو مستحکم کر دو اب عوام کی جو حالت ہے وہ آپ کو کیا بتائیں وہ کہتے ہیں کہ خودکشی کی ہمت نہیں مجھ میں خودکشی کی ہمت نہیں مجھ میں دعا کرو کوئی حادثہ ہو جائے عوام کی تو یہ حالت ہے اب ان بیچاروں میں تو خودکشی کرنے کی ہمت تک نہیں رہی ہے اب وہ چاہیں بھی مرنا تو مر نہیں سکتے ہیں کیونکہ سترہ سے بیس ہزار میں تو ایک قبر مل رہی ہے پھر کفن کا انتظام علاق سے ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اگر غریب آدمی کے آفودگی ہو جاتی تو وہ بیچارہ تو مکروز ہو جاتا ہے کرزوں میں دب جاتا ہے آنے والے لوگوں کو کھانے کے لاؤ ان کی خدمت کرو دیکھ بال کرو اس سرسلے میں تو وہ بیچارے کہاں کوئی فودکی ہوتی ہے تو وہ کم از کم جو ہے وہ لاک سوال لاک یا دو لاک کا مکروز ہو کے بیٹھ جاتا ہے تو ان کے لیے تو مرنا ہی مشکل ہو چکا ہے وہ تو اس لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ اب تو مرنا ہی ناممکن ہو چکا ہے مشکل ہو چکا ہے تو دعا کرو کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر کسی غریب کی اگر آہ جو ہے وہ آسمان تک پہنچ گئی اور پھر اللہ نہ کرے کہ کوئی حادثہ ہو گیا یہ ہمارے ہاں جو مقدر حلقے ہیں وہ بھی نجانے کن چکروں میں پڑ گئے ہیں اور آپس کے جگڑوں اور لڑائیوں میں انہوں نے بھی ریاست کا کچومر نکال کے رکھ دیا ہے ہر طرف تکلیف پریشانی ہے لائٹ ہے وہ آویل نہیں ہے گیس ہے وہ آویل نہیں ہے پانی ہے وہ دستیاد نہیں ہے ضروریات زندگی کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں وہ لوگوں کی دسترس سے بہت دور ہے اس سے مزید اور کیا کرنا چاہتے ہیں تعلیم پچوں سے پہلے ہی وہ ختم ہو چکی ہے تو آپ ملک کے اندر اس وقت اگر موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو ملک کے اندر نہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے ملک کے اندر نہ کوئی پرڈکشن ہو رہی ہے نہ کوئی کار کھانے چل رہے ہیں ملک جو ہے وہ اس وقت اتنی حیجانی قیفیت میں چل رہا ہے کہ ایک آدمی جو ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ آج کا صورت جو تلو ہوا ہے مجھے کام کیا کرنا ہے کیونکہ کام کرنے کو کوئی ہے ہی نہیں سوائے سیاست سیاست کھیلنے کے اور ہمارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے صبح اٹھتے ہیں شام تک سیاست کوئی عمران خان صاحب کا دفاع کرتا ہوا نظر آتا ہے تو کوئی یہ سیاسی جماعتیں جو حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا دفاع کرتے ہو نظر آتا ہے تو ایسی ڈگڈگی اور ایسی رنگ بازی کا بزار گرم ہے کہ بیچ میں عوامی ایشو تو بالکل ہی غائب ہو گئے ہیں اور ہماری عوام سے بھی اب کیا کہا جائے کہ وہ بھی انہی مداریوں کی ڈگڈگی کے آگے بندر بن کے وہ ناچ رہے ہوتے ہیں وہ بھی سارے تماشا بنے ہوتے ہیں اگر آج بھی ہم ان لوگوں کو نظر انداز کر دیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ عوام اگر یہ آج بھی فیصلہ کر لیں کہ ہم ایسے حکمرانوں کو نہیں مانتے ہیں تو تاریخ بدلتے ہوئے دنیا نے دیکھی نہیں ہے لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ نبی مربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کے اندر جو ہے وہ شکر کم ہو جائے اور شکوہ بڑھ جائے تو پھر اس انسان کی بربادی جو ہے وہ لازم ہو جاتی ہے اور یہی ہمارے پاکستان کی اندر من حیصل قوم بطور پاکستانی قوم جو ہیں وہ ہم ناشکری کی آخری سٹیج پر چلے گئے ہمارے اندر ہر بات میں شکوہ ہر بات میں شکوہ ہر بات میں شکوہ موجود ہے لیکن شکر گزاری اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا یہ ہمارے اندر سے بالکل غائب ہو چکا ہے تو جس انسان سے جس ریاست سے جس قوم سے شکر ہی اٹھ جاتا ہے وہ قوم سوائے بربادی کے اور اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے تو آج ہی اللہ سے عہد کیجئے اللہ کا شکر ادا کیجئے جو اللہ نے آپ کو نیمتی عطا کر رکھی ہیں ان کا شکر ادا کیجئے اب بہت ساری ریاستوں سے بہتر ہیں اب اپنے احتاریش میں پڑھے تو سہی اب بہت ساری ریاستوں سے بہتر ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ ہماری ریاست کو محفوظ رکھے اور ایسے حکمرانوں سے ہماری ریاست کو بچائے پاکستان کو اچھا حاکم نصیب فرمائے بہت شکریہ پاکستان زندہ بھار